بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا تو ابھی سبسکرائب کر دیجئے اس کار خیر میں تعاون کیجئے کسیر الانتخابی سوالات جوابات ارکان اسلام کی تعداد کیا ہے پانچ ارکان اسلام بیان کیے گئے ہیں حدیث شریف میں ارکان اسلام میں سے ہے روزہ اسلام کا پہلا رکن ہے کلمہ شہادت کلمہ شہادت کے پہلے جز کا تعلق ہے توحید سے کفر و شرک سے نجات کس عقیدے کے باعث ممکن ہے ایمان بللہ انسانی عظمت کا زامین عقیدہ ہے توحید کفر و شرک کے تمام تصورات نجات کس کلمہ کی بدلت نصیب ہوتی ہے کلمہ شہادت ایک ہی حقیقت کے دو پہلو ہیں توحید و رسالت مختصر سوالات جوابات سوال اسلامی تشخص سے کیا مراد ہے جواب وہ اخلاق و گردار جو اسلام میں قابل عزت و احترام ہو اسلامی تشخص کہلاتے ہیں ارکان اسلام اور اخلاق حسنہ پر عمل کرنے اور رضال اخلاق سے ایتناب کرنے سے اسلامی تشخص کو فاروغ ملتا ہے سوال ارکان اسلام سے کیا مراد ہے جواب ارکان اسلام سے مراد دین کے وہ بنیادی اصول و عامال ہیں جن پر اسلام کی پوری امارت قائم ہے ارکان اسلام پانچ ہیں کلمہ شہادت نماز روزہ زکاة حج سوال ارکان اسلام کی اہمیت پر مبنی حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تحریر کیجئے جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور آخری رسول ہیں اور نماز قائم کرنا اور زکاة ادا کرنا اور حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا سوال کلمہ شہادت کا ترجمہ تحریر کیجئے جواب کلمہ شہادت کا ترجمہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ اکیلہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور آخری رسول ہیں سوال کلمہ شہادت کے دو اجزاء کون سے ہیں جواب کلمہ شہادت کے دو حصے ہیں پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان و اعتراف ہے دوسرے حصے میں اس عمر کا اعلان ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خاص بندے اور آخری رسول ہیں اور آپ کا پیش کردہ دین ہی دین حق ہے سوال کیا توحید و رسالت لازم و ملزوم ہیں جواب گو بظاہر توحید و رسالت دو مختلف باتیں ہیں مگر یہ ایک ہی حقیقت کے دو پہلو ہیں نہ اللہ تعالیٰ کو تسلیم کیے بغیر کوئی رسول کو مان سکتا ہے اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کیے بغیر کوئی اللہ کو پہچان سکتا ہے سوال حقیقی گواہی سے کیا مراد ہے جواب حقیقی گواہی یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کو معبود حقیقی اور محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول تسلیم کر لے زبان سس کا اقرار کرے اور دل بھی اس کی تصدیق کرے تصدیق قلبی کی عملی صورت یہ ہے کہ اللہ اور رسول کی مکمل اطاعت کرے سوال کافر اور مشرق میں کیا فرق ہے جواب جو شخص عقائد اسلامی میں سے کسی ایک کا یا سب عقائد کا انکار کرے وہ کافر ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات یا صفات کے تقاظے میں کسی دوسرے کو حصہ دار سمجھے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو عبادت کے لائک سمجھے وہ مشرق ہے حضی طلبہ آپ نے آج کی ویڈیو ملاحظہ کی امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے امتحانی نکتہ اندر سے بہت مفید رہے گی آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے آپ کے تعامل کا شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہانوں کی بلائیاں نصیب فرمائے آمین